پرمننٹ جو طریقے ہیں ان میں ایک جو سب سے عام فہم طریقہ یہ ہے کہ آپریشن کرا کے اس کو پرمننٹ ختم ہی کر دیا جائے تو یہ کس حد تک جائز ہے مطلب اجازت ہے اسلام اس کی اور کتنا یہ نقصان دے ہیں دیکھیں ٹیمپوری میتھرڈز میں کچھ بچے ہیں جو ہم آگے شاید کور کر سکتے ہیں لیکن پرمننٹ میتھرڈز کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو پرمننٹ میتھرڈز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیوبل لگیشن جیسے کہتے ہیں ٹیوبل لگیشن کے اندر جو فیلوپین ٹیوبز ہیں جو ایگ کو لے جاتی ہیں وہ اسے کٹ کر دیا جاتا ہے اور کٹ کر کے کئی بار اسے نوٹ مارا جاتا ہے کئی بار نوٹ کھل بھی جاتی ہے تو یہاں سوال یہ ہے کہ یہ میتھرڈ کیسا ہے اسلام نے اس چیز کو ٹوٹلی حرام کیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی دلائل ہے جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت اور جو نیچر بنایا ہے اسے چینج کرنے سے اللہ نے منع کیا جو بنایا اللہ نے اس کے اندر بہت بڑا وزڈم ہوتا ہے جب کبھی انسان اگر یہ نیچر کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ ایک بہت بڑے پرابلم میں ہی جائے گا یہی بات اسلام نے سکھایا ہے اور یہی چیز کے وجہ سے یہ کلیر کٹ حرام ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسی ریسرچز آویلبل ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی دیکھنا چاہتا ہے تو صرف انٹرنیٹ پر جا کر پی ٹی ایل ایس ٹائپ کریے پی ٹی ایل ایس پوسٹ ٹیوبل لگیشن سنڈرم پوسٹ ٹیوبل لگیشن سنڈرم کیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ٹیوبل لگیشن کے بعد اب وہ سسٹم تو بدل دیا کسی عورت کے اندر کا سسٹم بدل دیا لیکن اس کے وجہ سے ہارمونل چینجز پیدا ہونے لگتے ہیں اور جس کے اثرات اس کے ڈیلی لائف پر اس طرح سے آتے ہیں اس کے ذہن و دماغ پر اس عورت کے بیہیوئر پر آتے ہیں یہاں تک آکے پوری کمیونٹیز ہے عورتوں کی ویسٹ میں جنہوں نے اس چیز کو شیئر کر کے انہوں نے جا کر اپنے ٹیوبل لگیشن کو ریورس کیا یعنی جو ٹیوبل لگیشن جو کٹ کر دیا تھا اس کو جا کے ریورسل کا آپریشن کیا جو کئی بار کامیاب ہوتا ہے کامیاب نہیں بھی ہوتا ہے کئی بار تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے بیماری سے بچنے کے لئے یہ بیماری نہیں یہ ایک ٹوٹلی حامل اور ڈسٹرپ کنڈیشن ہے اور وہ جو عورتوں کے ہزبنز ہیں ان کی زندگیاں تو ایک الگ ہی بات ہے کہ کیسے ان کا بیہیوئر ہوگا کیسے ان کی وائف کے آپریشن کے بعد ان کی کیسی زندگی آگے چلتی ہے وہ ایک الگ بات ہے انہیں شاید احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ ان کی بیوی کے ٹیوبل لگیشن کے ویسے اس کا بیہیوئر اس کا بدل گیا جو میں ریپورٹ کی بات کر رہا ہوں یہ ویسٹرن ویمن ہے جو اسے کر رہی ہیں